وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ صَوْبٍ مِّن صَوْبَيْنِ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ بَاعَ أَمَتًا عَلَىٰ أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدَ بھئی کل ہم نے بیع مضابنہ وغیرہ کو شروع کیا تھا بھئی یاد رسکی یہ چند وہ بیع ذکر کر رہے ہیں صاحبِ قدوری جو زمانہ جاہلیت میں رائش کھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب میں یہ بیع رائش کھی لیکن شریعت میں کیا کر دیا گیا ان سے منع کر دیا گیا بھئی منع کر دیا گیا تو سب سے پہلے بیع مضابنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا بھئی بیع مضابنہ کس کو کہتے تھے کہ ایک شخص کو خجور وغیرہ کی فوری ضرورت ہوئی تو وہ کسی دوسرے کے پاس جاتا جس کے پاس خجوریں موجود ہوتی اور اس سے خجوریں لے لیتا اور کیا کہتا بدلے میں کہ میرے درختوں پر تقریباً اتنی ہی تیار خجور ہے وہ جب پک جائے گی تو تم لے لینا بھئی تو میں نے بتلایا تھا یہ بیع مضابنہ کہلاتی ہے اور اس سے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں سود لازم آتا ہے سود کس طرح بھئی بتلایا تھا بھئی کہ جب جنس اور کیل پایا جائے بھئی کیا پایا جائے جنس اور کیل جنس اور کیل یا وزن پایا جائے تو یہاں پر بھی جنس ایک ہے ایک طرف بھی خجور ہے دوسری طرف بھی خجور ہے اور کیل یا وزن بھی پایا جائے تو یہاں ایک طرف بھی مثلاً کیل ہے اور دوسری طرف بھی کیل ہے تو اس صورت کے اندر برابری ضروری ہے زیادتی کی اجازت نہیں بلکل دونوں طرف سے خجوریں کیا ہونی چاہیئے برابر اور اب آپ بتائیے یہ جو اس نے کہا کہ یہ جو آپ دس من مجھے خجور دے رہے ہیں میرے بھی درختوں پر اتنی ہی خجور تقریباً لگی ہوئی ہے تو کیا یہ بلکل درختوں پر جو لگی ہے بلکل اتنی ہی ہے یا محض اندازے سے کہہ رہا ہے اندازے کی بات یہاں نہیں چلے گی مولانا اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ بلکل برابری ضروری ہے مات کر نیز دوسرے اس صورت میں ادھار بھی جائز نہیں ہوتا اور یہاں پر کیا خرابی ہے ادھار کی بھی تو کمی بیشی بھی آگئی اور ادھار بھی آگیا تو یہ درست نہیں مولانا سوزا ہے اور اسی طرح میں نے آپ کو بیع محاقلہ کے بارے میں بھی بتلایا تھا بھئی یہی مضابنہ اگر غلے میں ہو تو کیا کہلاتی ہے محاقلہ تو مضابنہ ہے پھلوں کے اندر اور محاقلہ ہے غلے کے اندر بھئی وَلَا يَجُوزُ الْبَعُ بِعِ الْقَاءِ الْحَجَرِ اور جائز نہیں ہے بے بھئی الْقَاءِ حَجَرِ کے ساتھ بھئی بے الْقَاءِ حَجَرِ بھئی یاد رکھئے یہ بھی جاہلیت کی ایک بیع تھی بھئی زمانہ جاہلیت تھی حضور صلی اللہ کے تشریف لانے سے پہلے بھئی عرب کے اندر رائش تھی وہ کس طرح ہوتی کہ مثل بائے اور مشتری کے درمیان بھائی بھاوتا ہو رہا ہے بات چیز چل رہی ہے بھئی اتنے کی دیت ہو چیز اتنے کی دیت ہو مثل سمجھ میں آیا بھئی اس دوران اگر مشتری مبیعے پر مثل کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز ہے اس پر پتھر رکھ دیتا بھئی تو بے لازم سمجھی جاتی تھی بے کیا ہو گئی لازم چاہے دوسرا بائے جو ہے وہ بھی راضی اب راضی ہو یا راضی نہ ہو بے کیا سمجھی جائے گی تو بے کے لازم ہونا معلق ہو جاتا القائح حجر کے ساتھ پتھر رکھنے کے ساتھ بھئی جیسے ہی پتھر رکھا پورا کیا سمجھا جاتا بے لازم ہو گئی بات ہو گئی بھئی بائے چاہے راضی ہو راضی نہ ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ تھی بیع بی القائل حجر پتھر رکھ دیتا ہے کوئی کنکری وغیرہ اور ایک اسی طرح بیع ملامسہ تھی بھئی بیع ملامسہ اس کو کہتے تھے کہ بائے اور مشتری کے درمیان مثلاً کپڑے کی سلسلے خرید و فروخت کی بات چیز چل رہی ہے تو بائے کہتا تھا بھئی بائے مشتری سے بھئی کہ بھئی کپڑا آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہو بات چیز کر سکتے ہو لیکن اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر ہاتھ لگایا تو بے کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی بے لازم ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں بے ملامسہ بھئی تو یہ بھی درست نہیں ہے ہمارا یہ بھی درست نہیں ہے ہم نے پتہ نہیں کس قسم کا کپڑا ہے بعد میں پسند آتا ہے یا پسند نہیں آتا ہاتھ لگا تو بھئی لازم ہو گئی یا بعض علماء نے اس کی یہ صورت لکھی ہے بائے مثلا اندھیرے میں کپڑا لے آتا رات کے وقت کپڑا لے آیا اور مشتری سے کہتا کہ بھئی اس کپڑے کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں ہاتھ سے چھو کر دیکھ لو پسند آتا ہے تو خرید لو پسند نہیں آتا تو نہ خریدو دیکھنے کی اجازت نہیں آپ کو بعد میں شیار رویت حاصل نہیں ہوگا بس ہاتھ لگا لیا تو یہ آپ کا ہاتھ لگانا ہی کس کے قائم مقام ہے رویت دیکھنے کے قائم مقام ہے بس تو اس کو کیا کہتے تھے بیعے ملہم صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اندھیرے میں کپڑا خرید ہے اب دیکھا نہیں آپ پہتا نہیں کس قسم کا کپڑا ہے صرف ہاتھ لگایا ہے دیکھنے کے بعد پہتا نہیں پسند آتا ہے یا پسند نہیں اور ایک بیعے منابضہ بھئی بیعے منابضہ یہ بھی کپڑے وغیرہ میں ہوتی کہ مثلا کپڑے میں یا اور سامان میں تو بھاوتاو ابھی چل رہا ہے بات چیز ہو رہی ہے بھئی کہ بھائے کیا کر دیتا کپڑے کو مشتری کی طرف اچھال دیتا پھینک دیتا نبضہ کا کیا مانا آتا ہے پھینک نہ تو مشتری کی طرف اچھال دیتا پھینک دیتا بس مالانا بے لازم ہو گئی بے ہو گئی سمجھ میں آیا مشتری کو چاہے پسند ہو یا پسند یا بعض اوقات مشتری کے پاس بھی کپڑے والانا بائے نے اپنا کپڑا مشتری کی طرف پھینک دیا مشتری نے اپنا کپڑا بائے کی طرف پھینک دیا بے کیا ہو گئی لازم ہو گئی تو یہ درست نہیں اسلام میں منع کیا گیا پتہ نہیں بھئی بات میں کپڑا پسند آتا ہے یا پسند نہیں آتا بھئی اسی طرح مالانا ایک بیعہ حفاظت تھی حفاظت حا سواد علیس گولتا لیکنی دیا نام مانا حا حا سواد علیس گولتا بیعہ حفاظت اسی طرح یہ کیا تھی بیعہ حفاظت حفاظت تنکری کو کہتے ہیں تنکری جانتے یا نہیں جانتے بھئی چھوٹا پتھر کا ٹکڑا ہوئے چھوٹا بیعہ حفاظت بھی یہ کہ مشتری جو ہے مشتری بھائی کپڑے پڑے ہوتے کافی سارے سامنے بھئی مشتری کہتا بھئی میں یہ کنکری تھنکوں گا جس کپڑے پر پڑ گئی وہ دس درہم میں میرا بھائی کہتا چھوٹا ہے بھئی اب وہ کنکری تھنکتا جس کپڑے پر بھی وہ کنکری لگ جاتے وہ دس درہم میں کیا ہوتا یہ رحمت اللہ وہ دس درہم میں لے لیتا بھائی یہ بھی درست نہیں مالانا سمجھ میں آیا کیونکہ یہ تو لاتری کے مثل ہوا پتہ نہیں کس قسم کا کپڑے پر کنکری لگتی ہے آلہ کپڑے پر لگ گئی پھر تو نفع ہوا اگر گھٹیا سے کپڑے پر لگ گئی پھر تو سان ہوا بھائی دس درہم دے رہا ہے ہو سکتا ہے اسے دو درہم والا کپڑا ہو یہ لاتری یہ طرح ہوا جوا ہو سورت سمجھ میں آگئے بھائی تو یہ تھی بیع حساب بعضوں نے لکھا ہے بعض علماء نے بھائی کہ یہ بیع علقاء حجر اسی کو بیع حساب کہتے تھے بھائی اسی کو کیا کہتے تھے اور بیع علقاء حجر میں نے بیان کیا کس کو کہتے تھے اگر مجھتری کیا کر دیتا اس چیز کے اوپار پتھر رکھ دیتا تو بیع لازم کوئی کنکری وغیرہ رکھتی تو بیع کیا سمجھی جاتی تھی لازم لازم سمجھی جاتی بعضوں نے بیع منابضہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہی بیع حساب ہے منابضہ نہ بس پھینکنا ہوتا ہے نا پھینکنا تو اس کے اندر بھی مشتری کیا کرتا تھا کنکری پھینکتا تھا میں نے اور سورت بھی بتلا دی کہ کپڑے کو کیا کرتے یا وہ سامان کوئی دوسرے کی طرف پھینک دیتے تو بیع لازم سمجھی جاتی تھی تو دیکھیں یہ ساری بوئیو عمرانہ تو دیکھو بیع القائع حجر کی ایک تاریخ میں نے کر دی کہ پتھر رکھتے تھا اوپر ملامتا کیا کرتا تھا چھو لیا تو بیع کیا ہو گئی لازم ہو گئی دوسری صورت میں نے کیا بتلائی کہ رات کو کپڑا لے آتا اور کہتا تھا کہ لنگ کر سکتے ہو دیکھنے کی جازت یہ دیکھنے کی قائم مقام ہوگا بعد میں پسند آئے یا نہ آئے بھائی بعد میں کچھ نہیں کر سکتے بیع لازم ہو جائے گی اور اس کے اور بیع منابضہ کی کیا صورت تھی کہ باہر مشتری دونوں کے پاس کپڑا ہوتا ہے یا کوئی اور سامان ہوتا ہے دونوں اس دوسرے کی طرف اچھال دیتے تو بیع کیا سمجھی جاتی یا صرف باہر کے پاس مثلا سامان ہے وہ بیچ رہا ہے درہموں کے بدلے وہ اس کی مشتری کی طرف سامان کو اچھال دیتا تو پھینک دیتا اس کی طرف تو کیا سمجھ جاتا بے کو لازم اور کیا دیکھ حساد بتلائی میں نے آپ کو جس میں کنکری پھینکتا تھا بھائی جس کپڑے پر لگ جاتی مثلا وہ کتنے میں دس درہم میں کی بات ہوئی ہے تو دس درہم میں اس کا ہو جاتا پھر اس کے وقت میں نے یہ بھی بتایا بے حساد بعضوں نے کہا بے منابضہ ہی کیا کہتے تھے بے حساد کیسے تھے تو کئی تفسیریں میں نے آپ کو بتلا دیں اس کی بھائی سمجھ میں آیا تو یہ جاہلیت کی بیورت تھی مالا جاہلیت کی بیورت تو یہ ان سب کے بیس روکا گیا مالا روکا گیا کیونکہ یہ سب جوے کی طرح ہیں کس کی طرح ہیں کیونکہ بیعہ کو معلق کر دیا ان افعال میں سے کسی فیل پر بے جیسے جوے کے اندر ایک فیل پر ہر جیت کو معلق کیا جاتا ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں بے جوہ بے انتہا پھیل گیا بے انتہا پھیل گیا اللہ تعالیٰ سب کے حفاظت فرمائے حرام سے بے حرام سے مالا اپنے آپ کو بچاؤ ایک لقمہ حرام کو بھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دو بے آپ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ وحی پر آپ کے لئے حلال کا بندوبست فرما دیں گے بھئی حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو آج کل جوہ آپ دیکھتے نہیں ہیں بھئی کرکٹ میں کتنا جوہ لگتا ہے بولر گیند کرانے لگا ہے بھئی اس گیند پر چوکا لگے گا یا نہیں لگے گا چلو بھئی اسی پر شرط لگ گئی چوکا لگ گیا تو مطلب اتنے پیسے میں دوں گا نہ لگا تو تم اتنے پیسے دینا لگتا ہے نہیں جوہ بھئی تو دیکھو ہار جیت کو معلق کر دیا کس پر چوکے پر تو ایک فیل پر ایک کام کو معلق کر دینا یہ جوہ ہے مالا نا تو ان بیعوں کے اندر بھی آپ دیکھنے مالا نا بیع کو معلق کر دیا کس چیز پر القائع حجر پر یا چھونے پر یا پھینکنے پر یا کنکری مارنے پر بھئی تو یہ سارے کیا ہیں کس کی طرح ہیں جوہ کی طرح ہیں بھئی وَلَا يَجُوزُ بَعُصَوِمْ مِنْ صَوْبَئِنْ اور جائز نہیں ہے ایک کپڑے کی بیع دو میں سے دو کپڑوں میں سے ایک کی بیع جائز نہیں ہے بھئی صورت یہ صورت سنو بھئی بائے کے پاس دو کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس نے مشتری سے کہا میں نے ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا آپ کو دس درہم میں بیچ دیا مشتری نے کہا میں نے منظور کیا بھئی تو دیکھو کتنے بیچے کپڑے دو میں سے ایک کپڑا بیچا مالا نا اور یہ بیچ جائز نہیں وجہ یہ کہ کپڑے دو ہیں مالا نا تو مبیع متعین ہوا یا مبیع بھی مجھول ہے مجھول ہے پتہ نہیں کون سا کپڑا ہے اور حالان کے بیع کے اندر باب میں آپ کو میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ تعین مبیعہ ضروری ہے مبیعہ کی تعین ہونی شہیئے مبیعہ مجھول نہیں ہونا چاہیے بھئی تو یہاں اس نے کہا دو میں سے ایک بیچا کون سا بیچا بھئی کوئی متعین کیا نہیں کیا لہذا یہ بیعہ صحیح مکیوں کے مبیعہ مجھول ہے مبیعہ ہاں اگر مشتری کو تعین کا اختیار دے دیا پھر صحیح ہو جائے گا ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا میں نے آپ کو دس درہم میں بیچا جو آپ چاہیں پسند کر لیں اب تو یہ اس کو کیا دے دیا خیار ہے تعین دے دیا کہ جس کو تم تعین کرنا چاہو کر سکتے ہو تو پھر صحیح ہو جائے گا مبیعہ صورت سمجھ میں آگئی خیار تعین کے ساتھ صحیح ہے بغیر خیار تعین کے صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَعُ صَوْبِم مِن صَوْبَيْنِ اور جائز نہیں ہے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بیع وَمَن بَعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ المُشْتَرِ دی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بے کے اندر اگر شرط لگا دی جائے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد ہو جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا لیکن مسئلے کے اندر تھوڑی تفصیل ہے آج وہ تفصیل آگئی بھئی سمجھ لکھ لیجئے مالانا لکھ لیجئے بھئی جلدے لکھ لکھ لائے بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو تین صورتیں بنتی ہیں بیعہ کے اندر شرط لگائی جائے تو تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت بہے کہ بیعہ بھی صحیح ہوگی اور شرط بھی صحیح پہلی صورت بہے بھی صحیح اور شرط بھی صحیح دوسری صورت بے بھی فاصے اور شرط بھی فاصے بے بھی فاصے اور شرط بھی فاصے تیسری صورت بے صحیح اور شرط فاسد بے صحیح اور شرط فاسد تین صورتیں لکھ لیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی بے کے لئے شرط لگائے جائے تو کتنے صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت کیا ہے کہ بے بھی صحیح ہوگی اور شرط بھی صحیح دوسری صورت کیا ہوگی کہ بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد اور تین صورت کے بیت صحیح ہوگی اور شرط فاسد ہو جائے گی اب یہ کون کونسی جگہیں ہیں بھئی پہلی صورت میں مثلا کوئی ایسی شرط لگائی کوئی ایسی شرط لگائی کہ جس کا عقد تقاضہ کر رہا ہو کہ جس کا عقد تقاضہ کر رہا ہو مثلاً مشتری کے مالک بننے کی شرط مثلاً مشتری کے مالک بننے کی شرط یا ایسی شرط لگائی یا ایسی شرط لگائی کہ بظاہر تو شرط ہے لیکن در حقیقت مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہے مگر در حقیقت مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہے مثلاً غلام کو خریدہ اس شرط پر کہ یہ باورچی ہوگا کہ یہ باورچی ہو مثلاً غلام کو خریدہ اس شرط پر کہ یہ باورچی ہو دوسری صورت کیا تھی دوسری صورت مالانا وہ بھی فاسد اور شرط بھی کہ مثلاً کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں بائے یا مشتری اس میں بائے یا مشتری یا مبیعے کا نفع ہو یا مبیعے کا نفع ہو جبکہ مبیعہ غلام یا باندی ہو جبکہ مبیعہ غلام یا باندی ہو تیسری صورت بھائی کونسی تھی بے صحیح اور شرط مثلاً کوئی ایسی شرط لگائی جس جو مقتضی عقد کے خلاف ہو جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں کسی کا بھی نفع نہ ہو اور اس میں کسی کا بھی نفع نہ ہو مثلاً اس شرط پر مبیعہ بیچا کہ مشتری اسے آگے فروخت نہیں کرے گا کہ مشتری اسے آگے فروخت نہیں کرے گا بس بھائی اب سمجھ لو بھائی بھائی میں نے آپ کو بتلایا بھائی بیٹھ کے اندر جب شرط لگائی جائے تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت یہ کہ بے بھی صحیح ہوگی اور شرط بھی صحیح ہوگی مثلاً کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو مقتضی عقد کے مطابق ہو مثلاً میں نے آپ کو ایک کتاب بیچی اور شرط لگائی بھائی میں ایک کتاب آپ کو اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے بھائی کیا بن جائیں گے بھائی ہوتا ہی ہے جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا کیا بن جائے کرتا ہے مالک ہی تو بنتا ہے تو یہ شرط کیا ہے مقتضی عقد کے مطابق ہے عقد یہ جو بے ہو رہی ہے یہ بھی یہی تقاضہ کر رہی ہے کہ شخص کو کیا ہونا چاہیے مالک بننا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی تو ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے مطابق ہو تو شرط بھی صحیح اور بے بھی صحیح ٹھیک ہے وہ شرط صحیح ہے یہ خریدے گا تو کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا یا دوسری صورت کہ شرط بھی فاسد اور بے بی یعنی کوئی ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس کے اندر بائے یا مشتری یا مبیع کا فائدہ ہو جبکہ مبیع کس میں سے ہو غلام یا باندھی دیکھو اب تینوں کی مثالیں میں ذکر کرتا ہوں بائے کے فائدے کی مثال بائے نے بھئی ایک سائیکل دوسرے شخص کو فروخت کی اس شرط پر کہ ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا پھر دوں گا تمہیں بیچ آج رہا ہے اور دیکھا کب ایک ہفتے بعد تو اب آپ بتائیے اس شرط میں کس کا فائدہ ہے بائے کا فائدہ ہے وہ ایک ہفتے تک سائیکل اس کے پاس رہے گی اسے نفع اٹھائے گا یا کسی کو گھر بیچا یہ گھر میں آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پر کہ ایک سال تک اس میں میں رہوں گا تو اس میں بھی کس کا فائدہ ہے بائے کا فائدہ ہے بائے ہوتے ہی مالی کون بن گیا مشتری تو گھر مشتری کے حوالے ہونا چاہیے اور بائے اس کے اندر کیا کہتا ہے ایک سال تک رہوں گا تو اس شرط کے اندر بائے کا فائدہ ہوا تو دیکھو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے عقد تو یہ تقاضر کرتا ہے مبیعہ فوراں کس کے حوالے ہونا چاہیے مشتری کے حوالے ہونا چاہیے اور نیز اس کے اندر کس کا فائدہ بائے کا دوسری مثال اب سنو جس میں مشتری کا فائدہ ہے مشتری نے کپڑا خریدہ بائے سے اور شرط لگائی اس شرط پر کپڑا خریدتا ہوں کہ اس کا مجھے سوٹ بنا کر دو گے بائے خرید کیا رہا ہے اور شرط کیا لگا رہا ہے اس کے کیا بنا کر دو گے اب آپ بتائیے مبیعہ فوراں اس شرط میں کس کا فائدہ ہے مشتری کا فائدہ ہے لہٰذا کس صورت میں آپ کیا حکم لگائیں گے بے فاسد شرط بھی بے فاسد ہو گئے تیسری مبیعہ فوراں تیسری جبکہ مبیعہ کا فائدہ ہو اسی کے اندر بھی دوسری صورت کے اندر میں نے کہا تھا یا بائے کا فائدہ ہوگا یا مشتری کا فائدہ ہو یا مبیعہ دیکھو مثلاً ایک غلام یا باندی بھی یہ مبیعہ کا فائدہ صرف غلام یا باندی کی صورت میں آئے گا ایک آدمی دوسرے کو کوئی غلام بیچتا ہے اور شرط لگاتا ہے ایک شرط سے بیچتا ہوں یہ غلام تمہیں کہ تم اس کو آزاد کر دو گے کیا کرو گے اب آپ بتائیے مالانا اس شرط کے اندر کس کا فائدہ ہے غلام کا مبیعہ کا فائدہ ہے مبیعہ کا فائدہ ہے یا اس شرط پر غلام بیچتا ہوں کہ تم اسے مدبر بناوگے یا مقاتب بناوگے اس میں بھی کس کا فائدہ ہے غلام کا مبیعہ کا فائدہ ہے یا اس شرط پر باندی بھی کہ تم اسے امہ ولد بناوگے اس میں کس کا فائدہ ہے باندی کا فائدہ ہے میں ولدنے کیا ہونا ہوتا ہے آقا کے مرنے کے بعد تو باندی کا فائدہ اس کی آزادی کے امکان پیدا ہو گیا سمجھنے ہیں تو لہٰذا جب کوئی شرط ایسی شرط لگائی جو مقتضی آفت کی خلاف یہ جتنی شرطیں ذکر ہوئیں یہ کیا ہیں مقتضی آفت کے خلاف اور اس میں بائے کا یا مشتری کا یا مبیع کا فائدہ ہے تیسری صورت کیا تھی کہ شرط تو فاسد اور بے نہیں مثلا کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتضی آفت کے تو خلاف ہے لیکن اس میں کسی کا فائدہ نہیں کسی کا فائدہ نہیں یعنی بائے کا فائدہ بھی نہیں مشتری کا بھی فائدہ نہیں اور مبیع بھی غلام یا باندی نہیں ہے کبھی نہیں فائدہ مثلا ایک شرط دوسرے کو ایک گاڑی بیشتا ہے اور شرط لگاتا ہے میں گاڑی اس شرط پر آپ کو بیشتا ہوں کہ اس گاڑی کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے آگے کسی کو بیشنا نہیں یہ بڑی عالی گاڑی ہے یہ آپ ہی کے لائق میں سمجھتا ہوں کسی اور کے لائق کسی اور کو اس کے لائق نہیں سمجھتا ہوں تو دیکھو اب شرط لگا دی اور بتلائیے مالانا اس شرط میں بائے کا فائدہ ہے نہیں مشتری کا کوئی فائدہ ہے نہیں مبیع کا فائدہ ہوتا تھا لیکن مبیعہ کو غلام یا باندی نہیں ہے بھئی لہٰذا یہ ایسی شرط ہے جو مقتضی افد کے تو خلاف ہے اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا خوکم لگائیں گے بیت صحیح ہے اور شرط فائد بس چیز گاڑی خرید لو اب آپ کی مرضی آگے بیشنا چاہتے ہو بیشو بھئی شرط فائد یا مالانا ایک آدمی دوسرے کو کوئی کھانے کی چیز فروف کرتا ہے بڑا زبردست قسم کا کھانا تیار کی یا رو بھئی یہ لو بھئی یہ میں سو روپے میں آپ کو بیشتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے خود کھانا ہے کسی اور کو کھانے نہیں دینا یہ آپ کے لئے میں سپیشل بنوا کر لائے ہوں تو آپ فوراں کیا خوکم لگائیں گے شرط فائد کیونکہ شرط کے اندر کسی کا فائدہ نہیں مجھتری کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں بھئی وہ خود بھی کھا لے جب وہ مالک بن جائے گا اس کی مرضی ہے کوئی اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کوئی نیا فائدہ نہیں بھئی اس کی تو مرضی ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے کسی اور کو بھی لہذا اب آپ یہ حکم نہ لگائیں کہ کوئی اور نہیں کھا سکتا بلکہ یہ نگ ہے بے خاصد ہو گئی بلکہ بے صحیح ہے اور شرط چاہے تو خود کھا لے چاہے تو کسی اور کو دیکھئے بھئی اب کتاب پر وَمَنْ بَا عَبْدًا اور جس نے بیچا کسی غلام کو علا علا کس لیے آیا کرتا ہے شرط کیلئی اس شرط پر اَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي کہ اس کو آزاد کر دے گا مشتری اَوْ يُدَبِّرَهُ یا اسے مدبر بنائے گا اَوْ يُقَاتِبَهُ یا اسے مُقَاتب بنائے گا اَوْ بَا عَمَتًا یہ کسی نے کوئی باندھی بیچی علا اس شرط پر اَنْ يَسْتَوْ لِدَهَا کہ وہ مشتری اسے کیا بنائے گا اَمْ مِ وَلَد بنائے گا فَالْبَعُ فَاسِدِن تو بے ان صورتوں میں فاسد ہے کیونکہ کس کا نفایا مبیع کا کس کا مبیع کا وَكَذَلِكَ الْاُبَاعَ عَبْدًا عَلَى اَنْ يَسْتَقْدِمَهُ الْبَاعِعُ شَهَرًا اور اسی طرح بھئی اگر بیچا کسی نے کوئی غلام علا اس شرط پر اَنْ يَسْتَقْدِمَهُ الْبَاعِعُ شَهَرًا کہ خدمت لے گا اس سے بائے ایک مہینے تاک کون خدمت لے گا تو کس کا فائدہ ہوا فائد اَوْ دَارًا اس کا عطق وہ یہ جو پیچھے عَبْدًا گزرا لَوْ بَاعَ عَبْدًا اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی گھر بیچا علا اس شرط پر اَنْ يَسْتَقْدِمَهُ الْبَاعِعُ مُدَّتَمْ مَعْلُومَتًا کہ ذہائش رکھے گا اس کے اندر بائے ایک معلوم مدت تک بھئی مثلا چھ مہینے یا سال جتنی بھی مدت معلوم مدت متعین کی کہ اس کے اندر ایک معلوم مدت تک بائے رہے گا تو اس میں کت کا فائدہ بھئی بائے اَوْ عَلَى یا مَعْلَى اِسْتَقْدِمَهُ الْمُشْتَرِي دِرْحَمَن کہ قرضہ دے گا مشتری بھئی اس بائے کو درحمن کتنا ایک درحمن مثلا مثلا ایک چیزہ آدمی دوسرے کو بیچتا ہے بھئی گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن اِسْتَقْدِمَهُ ایک لاکھ روپیہ قرض کے طور پر دیں گے مَعْلَى اب آپ بتائیے کس کا نفع ہے اس میں بائے کا اور لہٰذا جب بھی ایسی شرط لگائی جائے جس میں کسی ایک کا نفع ہو تو بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد اَوْعَلَى یا اس شرط پر اَنْ يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِي دِرْحَمَن کے قرضہ دے گا اسے مشتری ایک درحمن اَوْعَلَى اَنْ يُحْدِيَا لَهُ یا اس شرط پر کہ مشتری اسے کوئی حدیہ دے گا بائے نے کہا بائے میں آپ کو اپنی گاڑی بیشتا ہوں اس شرط پر کہ یہ اپنا موبائل آپ مجھے حدیہ کے طور پر دے دیں گے تو کس کا نفعہ بائے کا لہٰذا آپ فوراں کیا خکم لگا دیں بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد وَمَنْ بَاعَ عَيْنَا عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمَهَا إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَعُ فَاسِدُن اور جس نے کوئی چیز معین چیز بیچی بھئی جس نے کوئی معین چیز بیچی علی اس شرط پر اللہ يُسَلِّمَهَا کہ وہ سپرد نہیں کرے گا حوالے نہیں کرے گا وہ چیز إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ مہینے کے پہلے دن تک بھئی فَالْبَعُ فَاسِدُن تو بے کیا ہے فاسد یاد رکھیں عربی میں رَأْسُ الشَّهْرِ رَأْسُ الْعَام عام سال کو کہتے ہیں رَأْسُ الشَّهْرِ یا رَأْسُ الْعَام کا لفظ آئے مولانا اس کا معنی ہوتا ہے رَأْسُ الشَّهْرَ آئے تو مہینے کا پہلا دن رَأْسُ الْعَام آئے تو سال کا پہلا دن بھئی اس کا معنی ہے یعنی رَأْسُ الْمَهِنے کا سر یعنی پہلا دن بھئی کسی نے کوئی معین چیز بھی چیز شرط بھر کے بھئی اسے مہینے کے پہلے دن تک حوالے نہیں کرے گا فل بے عفاظ اتن تو بے فاظ بھئی یعنی مدت متعین کر دی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی سمانے ذہن میں یا نہ ہو یا نہ ہو بہرحالیات رکھئے گا آئندہ بھی بھئی سمن کے اندر تو مدت متعین کرنا ٹھیک ہے میں آج دے دوں گا پیسے شام کو یا میں کل دے دوں گا یا پرسوں دے دوں گا مدت متعین کرنا ٹھیک لیکن مبعہ معین کے اندر مدت کا متعین کرنا صحیح بھئی ایک چیز متعین ہے موجود ہے کس چیز کی مدت متعین کر دے فوراں کیا کرو حوالے کر دو سمجھ میں آیا تو اس میں مدت نہیں متعین کر سکتے فوراں دے دو سمجھ میں ہے ہاں یہ ہے آپ کی چیز دوسری جگہ پڑی ہوئی آپ کہتے ہیں بھئی میں منگوا رہا ہوں آپ کو مل جائے گی وہ الگ چیز ہے مارا ایک ہے چیز ویسے موجود ہے پھر کیا متعین کر رہا ہے مدت کے فلان دن کو آپ کو ملے گی بھئی نہیں یہ مبعہ کے اندر مدت متعین کرنا صحیح نہیں اور جس نے کوئی معین چیز بیچی اس شرط کر کے وہ اسے حوالے نہیں کرے گا مہینے کے پہلے دن تک تو بے فاسد ہے اور مہینے کے پہلے دن بطور مثال کے کہا بھئی کیوں بھی مدت متعین کر لی جائے اور جس نے کوئی باندی بیچی یا داب بطن یا کوئی جانور بیچا بھئی اللہ حملہ علاوہ اس کے حمل کے فاسد البیع تو بے کیا ہو جائے گی فاسد بھئی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑا تھا کہ حمل کی بیع کیا ہے حمل کی بیعت صحیح نہیں جائز نہیں کیوں کیونکہ حمل مشکوک الوجود تھا اور ذابطہ یاد رکھیں جس چیز کی علیتہ بیعت صحیح نہیں اس کا استثناء کرنا بھی صحیح نہیں اب ایک شخ باندی بیچ رہا ہے یا جانور بیچ رہا ہے اور وہ جانور کا پیٹ پھولا ہوا ہے وہ کہتا ہے بھئی حمل ہے تو میں یہ جانور آپ کو بیچتا ہوں اس کا حمل نہیں یہ حمل جب بچہ پیدا ہو جائے کیا کرنا پڑے گا مجھے واپس کرنا مجھے دینا پڑے گا تو آپ کیا حکم لگا دیں گے فوراں بے فاسد کیوں کیونکہ ذابطہ بتلایا جس چیز کی اکیلی بیعت صحیح نہیں اکیلے حمل کی بیعت صحیح تھی نہیں کیونکہ حمل تو کیا تھا مشکوک الوجود تو جب اکیلے حمل کی بیعت صحیح نہیں تو بے میں سے اس کو نکالنا اور اس کا استثناء کرنا بھی صحیح یہ تو اس چیز کی ادت طبعاً داخل ہو گیا جب جانور بیچ رہے ہیں تو حمل بھی طبعاً داخل ہو گیا وہ بھی ساتھ ہی بگ گیا مالا اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں صورت سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو مقتدر آقت کے خلاف ہے آقت تو یہ تقاضہ کر رہا ہے جانور بیچ رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے یہ ساتھ حمل کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے تو یہ پانا ہے وہ منبعہ جاریتان اور جس نے بیچیا وہاں کسی باندی کو آو داب بطنی ہے کسی جانور کو الا حملہا علاوہ اس کے حمل کے فاسد البیعو تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی چلیے بس مرانا حادہ والمرام اللہ علم بی حقیقت الکلام